میک اپ میں جسٹ ہائی لائٹر لگانا کافی نہیں ہے فل میک اپ کا گلو کرنا فلاولس نظر آنا بہت زیادہ ضروری ہے پولر سیکریٹ گلوئنگ شمر بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پروفیشنل ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ خود گھر میں بنائیں اور کسی بھی مہنگے ترین کریم ہائی لائٹر لیکڑ ایلومنیٹر جیسے ریزلٹ حاصل کریں اور گلوئنگ میک اپ کریں اس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ کا میک اپ بہت زیادہ گلوئی ڈوئی لک دے گا اور آپ کو کسی بھی قسم کے پاورڈر ہائی لائٹر کے بھی ضرورت نہیں رہے گی آپ نے اس کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے بنانا کس طرح سے ہے اور مزید آپ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں آپ نے لینا ہے اس طرح کا کوئی بھی ایمپٹی کنٹینر آپ نے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے کیا چیزیں آئٹ کرنی ہے وہ ون بائی ون میں آپ کو بتاتی جاتی ہو اس طرح سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے مکسنگ کے لیے آپ کوئی بھی پلیٹ اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یا کسی بھی جار کا ڈھکان آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے لوس گلیٹر یا ڈسٹ گلیٹر ہے آپ کے پاس آپ وہ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھیں کتنا فائن ہے بالکل سمودھ سا ٹیکسٹر ہے اس کا اور اگر آپ کے پاس ہائی لائٹر اس طرح کا ہائی لائٹر ہے ایک ہے دو ہے یا پانچ ہائی لائٹر ہیں کوئی بھی شیڈ آپ کو پسند ہے آپ مکسنگ کرنا چاہتے ہیں شیڈ کی تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی شیڈ پسند ہو شیمپن شیڈ بنا سکتے ہیں کوئی بھی شیڈ آپ کو پسند ہو آپ اس میں سے وہ بھی بنا سکتے ہیں اس طرح کے ہائی لائٹر ہیں آپ کے پاس آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اب آپ میں سے اکثر لوگ یہ پوچھیں گے کہ ہم آئی شیڈ یوز کر سکتے ہیں تو آئی شیئر میری طرف سے ریکمینڈ نہیں ہے آپ اگر چاہیں تو بنا کے دیکھ لیجئے گا کس طرح کا بنتا ہے ویسے وہ بلکل اس کا ٹیکچر تھوڑا موٹا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر جب آپ اس کو بناتے ہیں لیکویڈ ڈیلومنیٹر بناتے ہیں تو وہ بلکل فائن سموتھ سا نہیں بنتا اس کے اندر تھوڑے موٹے موٹے چنکس رہ جاتے ہیں اور جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اپلائی کرنے مطمئنہ مزہ نہیں آتا میں یہاں پہ یہ والا یوز کر رہی ہوں جس میں یہ دو ہائی لائٹر ہے اور گولڈ والا میں یوز کر رہی ہوں گولڈسٹ اور یہ میں تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اور پھر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یہ میرا فیوریٹ والا شیڈ ہے بہت پیارا اس کا شیڈ ہے یہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور اس کو تھوڑا سا ڈاک ٹون دینے کے لیے میں اس کے اندر مزید ڈاک گولڈن میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اب میں اس کے اندر تھوڑا سا سیلور بھی ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا پنکش والا بھی ایڈ کروں گی تاکہ تھوڑا پنک پنک شیئر آئے اور یہ ایڈ کرنے کے بعد یہ ساری ڈسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ ہائی لائٹر ہے اور آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ والے ڈرابس ان ڈرابس کو کیا کہتے ہیں ان ڈرابس کو سیلر کہتے ہیں اور بیسیکلی سیلر یوز ہوتا ہے گلیٹرز کو فکس کرنے کے لئے اور یہ بڑی اچھے سے آپ کے آئی شیٹ کو فکس کر دیتا ہے آپ کے ہائی لائٹر کو بہت اچھے سے یہ فکس کر دیتا ہے اب ادھر ادھر پھیلتا نہیں ہے ہلتا نہیں ہے آپ ضرور نہیں ہے اگر آپ ہائی لائٹر بنا رہے ہیں آپ اگر کریم بلشن بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اسیم اسی میتھڈ سے بنا سکتے ہیں آپ نے اس کے اندر سیلر ایڈ کرنا ہے میں گجانے کے سیلر یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی کریلون کا یوز کر لیں سویسس بیٹیو کے یوز کر لیں کوئی بھی یوز کر لیں آپ نے اس کے اندر سرٹیا ہے اس کے ساتھ دیا ہے تو سکن کافی زیادہ ڈرائی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کوئی بھی ڈرائی ہوتا ہے اب آپ کارلے کوئی nousکرے ایک ہاتھ اور کارل تویل ایج میں ہاں یز کر مسنع ایڈ آدمیٹ اول ایڈ میں ڈرائی دفل یہ کس طرح سے فکس ہو جاتا ہے بلکل اترتا نہیں ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھا اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے اور اس کو اچھے سے مزید اس کو فکس کرنا ہے گلوئنگ بتانا ہے تو آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے کوئی بھی موسٹرائزر موسٹرائزر آپ یہ والا اگر ایڈ کریں گے تو زیادہ پیسٹ ہے کیونکہ یہ بہت اچھے سے یہ فکس کر دیتا ہے اس طرح سے آپ نے اس کے اندر ایڈ کرتا ہے میں تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں آپ جاہ کیونکہ یہ بہتپiki ہے کیونکہ حسب تو اس کا deeper بڑی وی ایڈ کرنے آدمی آپ کی اپنی اب کو سکتہ ہے تم نی کاملے سے آپ کہایں گے تو آپ نے کس کے لیو آپ ٹھے ساکتے ہیں جو آپ کے ساقرد جوجیزوں اس نہیں ہیں تو ٹھے ministر blockchain میں آپ نے فکا نی لے میں آپ کو پیسٹ کر دینا ہی اندر سAir ہے یہ آپ کو ایڈی پیسٹ کر رہے ہن ہے جن کا اگر آپ کو پیسٹ ہوگئے گے لکن آپ کو کرتا ہلومنیٹر بنا سکتے ہیں برزای کرنا سکتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں کہ آپ اس کے اندر سیلر اور موسٹرائزر اور آئل ہی یوز کریں آپ اس کے اندر آئی شیڈ یا پھر یہ ایڈ کرنے کی گلتی نہ کیجئے گا اور یہاں پہ میں نے موسٹرائزر اس کے اندر ایڈ کر لیا اور اس کے نا تانے بن جاتے ہیں موسٹرائزر کی اور موسٹرائزر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے اتنا اچھے سے مکس کرنا ہے بڑی جان لگا کے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور بلکل یہ فائن سموتھ کریمی سا ٹیکچر اس کا بن جائے اور پھر آپ نے ایمٹی کنٹینر لینا ہے اس میں آپ نے ایڈ کر لینا ہے اچھے طریقے سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ایلومینیٹر بن چکا ہے اس کو آپ بیوز کر سکتے ہیں میک اپ کرنے سے پہلے یعنی آپ جب اپلائی کرتے ہیں اپنے فیس کو بلکل واش کرتے ہیں واش کرنے کے بعد آپ نے ہائی لائٹر یہ والا آپ نے پورے فیس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لائٹ لائٹ فاؤنڈیشن اپلائی کرنی ہے بہت زیادہ کوریچ والی فاؤنڈیشن اپلائی کریں گے تو اس کا بلکل بھی وہ گلو نہیں آئے گا لائٹ کوریچ والی فاؤنڈیشن یوز کریں اور پھر آپ اس کو ہائی لائٹر جہاں پہ آپ پاورڈر ہائی لائٹر یوز کرتے ہیں وہاں پہ آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیمینگ موشن میں اپنے فنگر کے ساتھ اپنے میک اپ برش کے ساتھ بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح سے بلکل اتنا ہی پگمنٹی آپ کا اپلائی ہوگا آپ بنا کے مجھے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا آپ کا لیکیٹ ویلومنیٹر کیسا بنا آپ کو کیسا ریزیٹ ملا اور اگر آپ پولر سیکریٹ گلوئنگ پرائیمر بنانا چاہتے ہیں یا سٹراب کریم بنانا چاہتے ہیں تو یہ لیفٹ وولی ویڈیو ضرور بوچ کر لیجے گا اور ویڈیو کو لائک کر دے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بل لیکن کو لازمی پرائس کریں اور اللہ لٹیفکیشن با ضرور کلک کریں تاکہ جب ایک نیو ویڈیو اپلوڈ کرتا اس کا لٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ باسا نیو ویڈیو دیکھ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ